پہلا سوال ہے راج پوتوں کے کس ونس نے جیپور ریاست پر شاسن کیا تھا تو دوستو راج پوتوں کی کساوہ ونس تھی جنہوں نے جیپور ریاست پر شاسن کیا تھا اور کساوہ ونس کی اسطاپنا ہے وہ 1137 میں راو دولر جی نے کی تھی سوال نمبر دو راجستان کے کس لوگ دیوتا نے محمود گزنیوی کے ساتھ یود کیا تھا دوستو یہ سوال ہے جو کافی ایمپورٹنٹ سوال ہے کیونکہ یہ سوال کئی بار کمپیٹیشن اگدام میں پوچھا گیا ہے سوال کیا ہے راجستان کے کس لوگ دیوتا نے محمود گزنیوی کے ساتھ یود کیا گیا تھا تو دوستو راجستان کے لوگ دیوتا گوگا جی نے ہیں جنہوں نے گائیوں کی رقصہ کے لیے محمود گزنیوی کے ساتھ یود کیا تھا سوال نمبر تین راجستان کے کس جلے کی سیما سروتک جلوں سے ملتی ہیں تو دوستو راجستان کے پالی جلے کی سیما ہے جو سروتک آٹھ جلوں کے ساتھ ملتی ہیں سوال نمبر چار راجستان میں سرپرتم کرسی ویسو ویدیالے کہاں استاپید کیا گیا تھا تو دوستوں راجستان میں سرپرتم کرسی ویسو ویدیالے ہیں جو بکانہر میں استاپید کیا گیا تھا اور کب کیا گیا تھا 23 جولائی melhores چھتی 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 مست abdominal چھتی یہ سوال کئی بار competition اگرام میں پوچھا گیا ہے تو دوستوں سوال کیا ہے سیون کیا ہے سیون کیس کی قسم ہے سیون ہے وہ راجستان میں سب سے کم ورسہ میں اگنے والی ایک پرکار کی گھاست ہیں جو راجستان کے سب سے زیادہ جیسن مئر جلے میں پائی جاتی ہیں سوال نمبر چھے راجستان میں اپنا گاؤں اپنا کام یوزنا کا پرارم کی گئی تھی تو دوستوں راجستان میں اپنا گاؤں اپنا کام کی یوزنا ہے وہ ایک جنوری انیس سو اکرانویں میں راجی سرکار دوارہ آرم کی گئی تھی سوال نمبر سات راجتützen کا کون سا جلہ اوتر پردیس اور مدی پردیس دونوں راجیوں کے ساتھ سیما بناتا ہے دوستو راجتستان کا دولپور جلہ ہیں جو اوتر پردیس اور مدی پردیس راجیوں کے ساتھ سیما بناتا ہے جبکہ ہنمانگڑ جلہ ہے وہ پنجاب اور ہریانے کے ساتھ اپنی سیما بناتا ہے دوستو سوال کیا ہے واپس سمجھ لیتا ہے ایک بار کیونکہ یہ سوال بھی کافی امپورٹنٹ سوال ہے تو سوال ہے راجستان کا کون جا جلہ اتر پردیس اور مدی پردیس کے ساتھ اپنی سیما بناتا ہے جو اتر پردیس کے ساتھ تو بناتا ہے دولپور جلہ اور پنجاب اور حریانہ کے ساتھ اپنی سیما بناتا ہے ہنمانگر جلہ سوال نمبر آٹھ راجستان راجیہ میں منتری منڈل کے سدشیوں کی ادھیکتم سنکھیں کتنی ہو سکتی ہیں تو راجستان میں منتری منڈل کے سنکھیں ادھیکتم تیس ہو سکتی ہیں سوال نمبر نو راجستان کے کس سیر میں سب سے بعد میں سوریہ آست ہوتا ہے تو دوستوں راجستان کے جیسل میر سیر میں جو سب سے بعد میں سوریہ آست ہوتا ہے سوال نمبر دس راجستان میں بھارت کی راج پنچائی تی راج بیوستہ سر پرتم راجستان میں کب اور کس جلے میں کی گئی تھی تو دوستوں راجستان میں پنچائی تی راج کی ویوستہ سر پرتم ناغور جلے میں تیس جلے انیس سواری ایک جلے انیس سو گنسانٹ کو کی گئی تھی سوال نمبر اگیارہ راجستان کے کس باندھ کو ماروار کا امرو سرور کہا جاتا ہے تو دوستوں راجستان کا پالی جلے میں بنا جوئی باندھ کو ہیں جو راجستان کیا ماروار کا امرو سرور بھی کہا جاتا ہے سوال نمبر بارہ راجستان کی کس لوگ دیوتا کی ہندو و مسلم دونوں ورک کے لوگ ارادنا کرتے ہیں تو دوستوں راجستان کے لوگ دیتو رام دیو جی ہیں جن کی ارادنا ہندو و مسلم ورک کے دونوں لوگ کرتے ہیں سوال نمبر تیرہ راجستان کا کون سا سمبغ راجیے کا ساتھ و نیا سمبغ ہے تو دوستوں راجستان کا ساتھ و سمباغ نیار سمباغ ہے وہ ہے برتپور سمباغ سوال نمبر چودہ ماہی پریوزنہ کن دو راجیوں کی سیوکتی یوزنہ ہے تو دوستوں راجستان اور گجرات کی ماہی پریوزنہ ہے جو سیوکتی ماہی پریوزنہ ہے سوال نمبر پندرہ راجستان میں بیڑ کی وہ کون سی نسلیں جس کی اون سروتم ہوتی ہیں تو دوستوں سیکاوٹی چتر میں پائی جانے والی چوکلا نسل کی بیڑ ہے جس کی اون سروتم ہوتی ہیں جس کو بھارتی میری نو بھی کہاں جاتا ہیں سوال نمبر سوڑا ہرے کبوتر رادستان کے کس عبیرن میں پائے جاتے ہیں تو دوستو ہرے کبوتر ہیں وہ رادستان کے سریس کا عبیرن میں پائے جاتے ہیں اور سریس کا عبیرن ہے وہ رادستان کے الور جلے میں ہیں سوال نمبر سترہ اڈائی دن کا جوپڑا کو مجید کیا روپ پردان کس نے کیا تھا تو دوستو اڈائی دن کے جوپڑے کو مجید کا روپ ہے نے دیا تھا سوال نمبر اٹھارہ راجستان کا وہ کون سا قلعہ ہے جس میں ایک جیسے نوہ میل استے تھیں تو دوستوں راجستان کا نہارگھڑ کا قلعہ جسے سودرشنگھڑ بھی کہتے ہیں جس میں ایک جیسے نوہ میل استے تھیں سوال نمبر انیس پراشید چورا سی خمبو کی ستری کہاں استے تھے تو دوستوں پراشید چورا سی خمبو کی استر ستری ہے وہ بوندی جلے جبکہ اسی خمبوں کی سطری ہیں وہ الور جلے میں یہ سوال بھی کامپی ایمپورٹنٹ سوال ہے ایک بار پھر سے دیکھ لیتے ہیں سوال کہیں چوراسی خمبوں کی سطری کہاں پر اسریت ہے وہ ہیں پونڈی جلے میں اور جبکہ اسی چھتریوں کی خمبوں کی سطری کہاں وہ ہیں الور جلے میں سوال نمبر بیس کونسا لوگ باز جس کا نرمان آدھے کٹے ناریل کی کٹوری سے ہوتا ہے تو دوستوں راجستان کا لوگ باز جس کو رہن آتا بھی کہتے ہیں جس کا نرمان آدھے کٹے ناریل کی کٹوری سے ہوتا ہے تو دوستان یہ تھے کچھ امپورٹن رادستان سامانی گیان کے پرشنوطر امیت کرتا ہوں سارے سوال آپ کے سمجھ میں آگیا ہوں گی اگر سمجھ میں آگیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ایسے ہی روز سامانی گیان پرشنوطروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ہم ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہند وندے ماترم